قانون کا اترام ہے ورنہ بد انوانوں کو ہٹیل میں بند کر کے پیسے وصول کر لیتے معاوی نے خصوصی شہزاد اکبر نے ایک بار پھر چار شیٹ پیش کر دی ہے کہا چودری شگر ملز بہت بڑا کارپریٹ فراڈ ہے نیو اسلام آباد ائرپورٹ سے بھی چودری شگر ملز کے اکاؤنٹ میں پانچ سو ساٹھ ملین ٹرانسفر ہوئے پچاس ملین کا چیک شجاعت عظیم کے نام پر وصول کیا گیا انہوں نے مزید کیا کہا سنتے ہیں کارپریٹ فراڈ بہت بڑا منی لانڈرنگ بھی ہے کرپشن بھی ہے کیک پیکس بھی ہیں چودری شگر مل اصل میں ہے کیا اس وقت ایسٹس کو ساڑھے چھے عرب روپے کے لگ بگ ہیں چینٹرون جرسی کے نام ایک کمپنی انکارپریٹ کی جاتی ہے آف شور کازی فیملی کے جالی فورن کاؤنٹ پندرہ اشاریہ تین ساتھ ملین ڈالر کے فورن کرنسی اکاؤنٹ کھولے گے جو سب سے پہلا کرزہ اسی ملین ڈالر کا لیا گیا روپوں کا اسی ملین کا وہ چودری شگر مل کے لیے تھا دوسرا حساق ڈار ہجویری مداربہ کے لیے اور تیسرا حمزہ بورڈ مل ستر ملین کا کرزہ لیا گیا ایک کمپنی ہے اس کا نام ہے پنجاب کارپٹ انیس سو بانوے میں پینسٹھ ملین کا کرز دیا اور انہوں نے وہ کرز لے کے آگے کرز دی دیا نواز شریف صاحب دوبارہ وزیراعظم بنتے ہیں اٹھانوے میں تو اس کرز کو رائٹ آف کر دی پہرینی نیشنل خاتون صدیقہ سید ان کے نام پہ اٹھارہ ملین کی جالی ٹی ٹیز گرائی جاتی ہیں چودری شگر مل کے ایک اور جالی ٹی ٹیز گرائی جاتی ہیں سعودی نیشنل کے نام ہانی احمد جمجوم ایک اشارہ پچیس ملین ساتھوہ پوائنٹ ناصر عبداللہ لوتا کا ہے چار اشارہ اٹھاسی ملین ڈالر گھمہ کے پیسے ڈالے جاتے ہیں چودری شگر مل میں ایک عمر شہریار صاحب نام ہے وہ بھی کرز دے رہے ہیں چودری شگر مل کو عمر شہریار صاحب کے اکاؤنٹ میں وہی تیندیس ملین روپے آکے گرتے ہیں اور وہی تیندیس ملین روپے اٹھا کے وہ کرز دے دیتے ہیں نیو اسلامباد ائرپورٹ کا جو میجر ٹھیکہ ہے وہ ایک کمپنی تیکنیکل اسوسیئیٹ کے نام ہوتا تیکنیکل اسوسیئیٹ کے اکاؤنٹ میں سے پانچ سو ساٹھ ملین جاتے ہیں چودری شگر مل کے اکاؤنٹ میں یہ ایک چیک ہے تیکنیکل اسوسیئیٹ کا پچاس ملین کا یہ محمد شجاعت عظیم صاحب کے نام ہے سپیشل اسسٹنٹو پرائم مینسٹر آن ایوی ایشی اگر یہ کیک بیک نہیں ہے تو کانفرکٹ اف انٹرسٹ ہے شیئرز پہلے سارے مکس کر کے پنتالیس پیصد نواز شریف صاحب کے نام چلے جاتے ہیں پھر مریم صاحبہ کے نام آجاتے ہیں اور جیسے ہی پاناما والی جی ای ٹی شروع ہوتی ہے تو سارے شیئرز اٹھا کے وہ غریب یوسف حباس کے نام ڈال دیتے ہیں چودری شگر مل کے اندر زیادہ تر ملزمان تو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں قانون یہ ہے کہ آپ کسی کو ان ایبسنشیا ٹرائے نہیں کر سکتے میری بھی خواہش ہے کہ ہمارے ہاں بھی کچھ دوسرے ملکوں والا نظام ہوتا ہے کہ ایک بڑا سا ہوتل لے کے شہباز شریف نے برطانوی اخبار پر مقدمہ دائر کر دیا لینڈن میں نیوز کانفرنس میں الزام لگایا ان پر جھوٹے اور بے بنیاد الزامات لگا کر سیاسی ساتھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی کہا اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا شہباز شریف نے چھ ماہ بعد برطانوی صحافی ڈیویڈ روز کا چیلنج قبول کر لیا لندن میں ڈیلی میل اور برطانوی صحافی کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا میں برطانیہ کی ہائی کوٹ میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے اپنا کسہارے اور فیکٹس کے حقائق کے سہارے فیکٹس سالٹ فیکٹس کے سہارے انہوں نے برطانوی اقبار کے الزامات کو ایک بار پھر بے بنیاد قرار دیا کہا شہزاد اکبر کبھی اٹھارہ سوالات اور کبھی دس سوالوں کا جواب مانگتے ہیں سٹوری جو منگرد چھاپی گئی یہ امران خان نیازی کی ہدایت پر چھاپی گئی اور جو شہزاد اکبر ان کے جو چاپ لوس ہیں باقی چاپ لوسوں کی طرح انہوں نے ان کی ہدایت کے اوپر منوان عمل کیا شہزاد شریف کا یہی کہنا ہے اب عدالت میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا برطانوی اقبار نے پندرہ جولائی کو شہزاد شریف پر برطانوی امام کے ٹیکس کے پیسے پھڑپ کرنے کا الزام لگایا تھا پنجاب حکومت نے میان آواز شریف کو فائنل وارننگ دے دی ہے محکمہ داخلہ نے بیرون ملک علاج کی میڈیکل رپورٹس تین دن میں جمع نہ کروانے پر فیصلہ کرنے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے جس کے تحت میں نواز شریف کی زمانت میں توسیع کی درخواست مسترد بھی ہو سکتی ہے نائیم اشرف بٹکی رپورٹ بیرون ملک علاج کے لیے زمانت میں توسیع کا معاملہ پنجاب حکومت نے ضروری میڈیکل رپورٹس کے لیے نواز شریف کو آخری حد لکھ دیا محکمہ داخلہ کی طرف سے نواز شریف کو لکھے گئے حد میں کہا گیا ہے کہ آپ جو رپورٹس جمع کراتے ہیں اس میں پلیٹ لیٹس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا سی بی سی، کیڈنی فنکشن، بون میرو اور پیٹ سکین کے بارے میں بھی کچھ نہیں بتایا جا رہا حد میں اس سے قبل لکھے گئے حدود کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ آخری حد ہے اس سے قبل تیسرے حد کو لکھے ہوئے بھی آٹھ روز گزر چکے ہیں مگر تاحال جواب نہیں ملا اگر آئندہ تین روز میں نئی رپورٹس جمع نہ کروائی گئیں تو ان ناکافی رپورٹس کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا لیگی رہنما عزمہ بہاری کہتی ہیں کہ پنجاب حکومت کو ہر طرح کی رپورٹس دے رہے ہیں مزید رپورٹس کا فیصلہ نواز شریف کے ڈاکٹرز ہی کریں گے نواز شریف نے 23 دسمبر کو زمانت میں توصیق کی درخواست دی تھی اور ذرائقہ کہنا ہے کہ اگر مطلوبہ رپورٹس جمع نہ کروائی گئیں تو درخواست زمانت مسترد ہو سکتی ہے نمی شربات سمہ لاہور قیمت کم کرنے کے نام پر اگرہ کا عوام سے ایک بار پھر بھیانک مزاخ عالمی مارکٹ میں خام تیل کے قیمت میں دس فیصد کمی ہوئی لیکن اگرہ نے پاکستان میں پیٹرل چھے پیسے جی ہاں صرف چھے پیسے فی لیٹر کم کرنے کی تجویز دی ہے عمران خان اپوزیشن میں تھے تو پیٹرل کی مہنگائی پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے تھے مگر ان کی اپنی حکومت میں بھی عوام کو ریلیف نہیں مل رہا آج بھی برینڈ کروڈ ڈھائی فیصد سستہ ہو کر اٹھاون ڈالر فی بیرل سے بھی کم کی سطح پر آ چکا ہے لیکن حکومت شہریوں کو اس کا کوئی فائدہ نہیں دینا چاہتی اوگران عوام سے بھیانک مزاق کرتے ہوئے پیٹرل کی قیمت میں صرف چھے پیسے کمی کی سفارش کی ہے اس پر ستم یہ کہ لائٹ ڈیزل ایک روپے دس پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل دو روپے سنتالیس پیسے فی لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز دی گئی ہے سمری حکومت کو ارسال کر دی ہے حتمی ونظوری وزارت پیٹرولیم دے گی عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں بڑھیں تو پاکستان میں پیٹرولیم مسنوات فوراں مہنگی کر دی جاتی ہے لیکن خام تیل سستہ ہو تو اس کا فائدہ عوام کو منتقل نہیں ہوتا گزشتہ نو ماہ کی بات کرے تو اپریل دو ہزار انیس میں خام تیل کی قیمت میں چار اشاریہ تین فیصد اضافہ ہوا لیکن پاکستان میں مئی میں قیمت دس اشاریہ دو فیصد بڑھا دی گئی جلائے میں عالمی مارکٹ میں قیمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا لیکن اگست میں پاکستان میں پیٹرول چار فیصد مہنگا کر کے تاریخ کی بلند ترین سطح تک پہنچا دیا گیا دسمبر میں خام تیل کی قیمت آٹھ فیصد بڑی تو جنوری میں پیٹرول کی قیمت دو اشاریہ دو فیصد بڑھائی گئی اب جنوری میں عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت چودہ اشاریہ آٹھ فیصد تک گر چکی ہے اس لحاظ سے پاکستان میں بھی پیٹرول کی قیمت میں نمائع کمی ہونی چاہیے مگر اوگرہ نے صرف چھے پیسے فی لیٹر کم کرنے کی سپارش کر کے عوام کو مایوس کر دیا ہے عالمی منڈی میں تیل سستہ ہونے کے باوجود پاکستان میں کیوں مہنگا فروخت کیا چاہتا ہے قیمتوں کے تائین کا کیا فارمولا ہے ترجمان اوگرہ سما کے سوالات کے واضح جواب نہ دے سکے ان کے گول مول جوابات آپ کو بھی دکھا دیتے ہیں کم ترین ستہ پر ہے پشلے چار مہنے سے تو پھر پروری میں کیوں پرائزز یہ ہے سر میں چار مہنے کی بات ہی نہیں کہنا منت رو منت پرائزیں ہوتی ہے نا پرس جنوری کو 68 دولار اور اب پھر آج 58 دولار ہے جس میں ایک پہلی دیا کے نیچے نہیں ہے سر اس کا کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا وہ پیسے کہاں گئے آپ دیکھیں 0.66 اگر وہ رکمند ہوا ہے کام تو اب وہ اتنا ہی کر سکتے ہیں نا سر آپ کہہ رہے ہیں کہ جو امپورٹ کیا اس پہ کوئی آپ کو پرائزیں سسا نہیں ملا پیٹرل اس مہینے بھی سر غزمی صاحب مجھے ہی بتا دیجئے اس مہینے کی ایوریش پیٹرل پرائز کیا تھیا دیکھیں مجھے تو میں بھی ڈرائیو کر رہا ہوں سر پرائز جگلیٹر ہے آپ آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا سر ہمارا کام ایک دیپارٹمنٹ کا کام ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم کہ سال پاکستان میں کس قیمت پر اس مہینے پاکستان میں کس قیمت پر پیٹرل ایمپورٹ کیا گیا میں یہ پی اے سو سے پوچھیں وہ آپ کو بتا دے گے سر قیمت تو آپ ڈیٹرمنٹ کر رہے نا ڈی ریگولیٹر پرائز ہے ہم اس کو کاؤنٹر کیک کرتے ہیں ڈیسیمبر میں پرائزز زیادہ تھی تو ڈھائی روپے کا ایمپیکٹ آیا جانوری میں اب سر فیفٹین پرٹسن کی جب کمی آئی ہے تو پھر اس پہ چھیر پیسے کی کمی سر کس پرائز پر خریدا گیا یہ دیکھنا پڑے گا نا فی لیٹر پیٹرل پر عوام کو کتنا ٹیکہ لگایا جا رہا ہے سما سامنے لے آیا ہے پیٹرل کی درامدی قیمت پچھتر روپے پچاس پیسے ہے ایک سو سولہ روپے پچاس پیسے فی لیٹر پیٹرل پر اکتالیس روپے دس پیسے اضافی وصول کیا جا رہے ہیں فی لیٹر پیٹرل پر عوام سے درامدی قیمت کا چون فیصد اضافی وصول کیا جا رہا ہے فری لیٹر پیٹرل پر عوام 19 روپے سیلز ٹیکس 15 روپے پیٹرولیم لیوی دینے پر مجبور ہیں کسٹم ڈیوٹی اور فریٹ مارجن کی مدد میں 6 روپے 10 پیسے وصول کیا جا رہے ہیں ڈیلر مارجن 3 روپے 45 پیسے جبکہ آئل مارکٹنگ کمپنی کا مارجن 2 روپے 47 پیسے وصول کیا جا رہا ہے فاس بولر حسن علی فٹ ہو گئے ہیں تربیتی کیمپ جوائن کر لیا ہے قضافی سٹیڈیم میں جاری تربیتی کیمپ میں بالنگ کوچ وقار یونس نے حسن علی کی بالنگ اور فٹنس کا جائزہ لیا حسن علی نے آخری بار پاکستان کی نمائندگی سات ماہ پہلے ورلڈ کپ میں کی تھی اور پروٹیس کے دورہ پاکستان کے امکانات روشن ہو گئے ہیں سیکیورٹی وفظ اگلے ماہ پاکستان آئے گا اور اسی کے ساتھ ہی بولٹن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ سماڈ اور ٹی وی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں ایک بریک کے بعد ہوں گی ہیڈ لائنز دیکھتے رہیے سما موسیقی